انسانیت تار تار ہو گئی ہماری تہذیبیں برباد ہو گئی دنیا کے سامنے ہمارا سر شرم سے جھک گیا بہن بیٹی ہیں ہماری محفوظ نہیں ہیں تو اس میں ضرورت اس بات کی تھی کہ پیغان منطری کی آتے باہر بولنے کے بجائے پارلیمنٹ کے اندر بولتے ایک ڈسکشن ہوتا ہیلڈی ڈسکشن ہونا چاہیے یہ بیٹییں ڈیش کی بیٹییں تھیں وہ ڈسکشن نہیں ہو رہا ڈرامے بازی ہو رہی ہے کہ ہم نے تو کہہ دیا کہ چرچہ کریں لیکن بزنس کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں ہے چرچہ ایسے نہیں ہوتی پارلیمنٹ میں جب تک کہ بزنس کے اندر نہیں آتا ہے بزنس میں آپ نے دیا نہیں ہم تو ہی چاہتے تھے کہ سارا کام روک کے سب سے پہلے مڑی پور کے اوپر چرچہ کی جائے وہ آپ کر نہیں رہے جس طرح سے ان بیٹیوں کے ساتھ ہوا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید پچھلے سو سال کا اتحاس اٹھاں کے آپ دیکھیں گے تو ایسا ظلم اور ایسی زیادتی انسانیت کے ساتھ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوگی دیکھیں کرمرلز کے اوپر سخت سخت کارروائی ہونی چاہیے سننے میں آیا ہے چار پانچ سو لوگ مر چکے ہیں نہ جانے کتنی بہن بیٹیوں کے ساتھ جاتی ہوئی ان کے ریپ ہو گئے گھر جلا دیئے گئے فصلے برباد کر دی گئیں کیا یہ ہندوستان کا یہی سپنا تھا ہم لوگوں کا کہ یہاں کے رہنے والوں کے بیچ میں یہ حالات پیدا ہوں گے دیکھیں ذمہ دار جو آپ نے ماحول دیش کا بنایا ہے آپ سیاست نہ فکاس پہ کر رہے ہیں نہ روزگار پہ کر رہے ہیں نہ مہنگائی پہ کر رہے ہیں نہ کسان پہ کر رہے ہیں آپ سیاست کیا کر رہے ہیں کیسے ہم دھرموں میں باٹھتے ہیں ہندوستان کو آپ سیاست کر رہے ہیں جاتی ہو وہ کیسے باٹھتے ہیں آج نتیجہ سامنے آ رہے ہیں ہم کئی سال سے اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جس راستے پہ سیاست چل پڑی ہے نفرتوں کا سہارہ لے کر اپنی منزلیں تیہ کر رہے ہیں یہ ہندوستان کے لیے بربادی کی ایک علامت ہے ہمارے دیش کے سیاست دانوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اب یہ سیاست بند ہونی چاہیے ورنہ ہماری نسلیں برباد ہو جائیں کیا اس کے لیے کوئی ایک پارٹی ذمہ دار ہے یا سبھی پارٹیوں کے نیتا ذمہ دار ہے دیکھیں میرے موہ میں کیوں آپ اپنے الفاظ رال رہے ہیں ایک ہی پارٹی ایسی ہے جب سے وہ آئی ہے وہ کمیونٹیز کو بات رہی ہے وہ قانون ایسی بناتی ہے کہ جتنے دیش کے دوسری بڑی آبادی کی تلازاری ہو رہی ہو چاہے تین طلاق کا قانون ہو چاہے سی اے کا قانون ہو چاہے تین سو ستر ہٹائے گئے تین سو اکتر نہ ہٹانا ہو چاہے یو سی سی کی بات ہو میں آپ کو بتا رہا ہوں بیک گراؤنڈ کہاں ہے کسی کو ہجاب پہ پریشانی ہے کسی کو نماز پہ پریشانی ہے کسی کو مسجد پہ ہے کسی کو آسان پہ ہے کسی کو مدرسوں پہ ہے کیا یہ یہ ایک گنگا جننی تحصید تھی ہماری جب تم نے اس راستے پہ پبلک کو چلا دیا ووڈ کی خاطر انسانوں کو باٹھ دیا تو اب شروعات ہو گئی ہوا پر انسان انسان کے ساتھ ایسا سن کر رہے ہیں جاندار بھی نہیں کر دیں سختی سے نمٹنا چاہیے ان تمام کریمنل سے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ملیٹری لگانی چاہیے اور شوٹ ایکسائٹ کا آرڈر دینا چاہیے اس میں کوئی نربی کی گنجائش باقی نہیں ہے مانی بھر کے اندر ظاہر ہے آپ تو دیکھ رہے ہیں ایسے مکمنتری جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی گھٹنا ہے تو ڈھائی تین سو ہوگی شرم نہیں آ رہی کہتے رہے ہیں کیا ایسا کوئی مکمنتری ہو کہتے سنائے آپ نے این ایفیشنٹ مکمنتری کیونکہ وہ آپ کی پارٹری کا ڈبل انجن کی سرکار بڑی پی تب تبا دیتے آپ اپنی ڈبل انجن ڈبل انجن آپ نے سناتے سناتے ہمارے کان پکا دیئے یہ ہو رہی ہے ڈبل انجن میں اس گھٹنا کا ان کو بھی سمیان میں نہیں لیا گیا ان کے یہ تو پچھتے چھتے دن پرانی گھٹنا آئے ہیں ہمارے جانے آنے سے کیا فرق پڑھلا ہے ملیٹری کے حوالے کریئے اور وہاں کی سرکار کو ڈیزول کریں راشپتی شاہصن وہاں پہ لگائیں مکمنتری کو نکال باہر کریں استحفہ دلوائیں ان سے